بھارت نے ہمارے برگیڈیر کو قتل کر دیا ہے اور آئی ایس آئی کیا کرتی پھر رہی ہے پھر سے عمران خان نے جیل سے بڑا دھماکے دار بیان جارے کیا ہے برگیڈیر ریٹائیڈ امیر حمزہ کو کچھ دن قبل موٹر وے پر قتل کر دیا گیا تھا اس پر بھارت میں کافی خوشی منائی گئی تھی کہ یہ وہی برگیڈیر ہے جو کشمیر میں حملوں میں ملوث تھا اس کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی جو جو قتل ہوئے ہیں پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ میں اس پر بھارت اس لیے ملوث لگتا ہے کہ بھارت اس پر ریپورٹنگ پیش کرتا ہے کہ یہ بھی کشمیر میں حملوں میں ملوث تھا یعنی بھارت کی پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ اروج پر ہے اور بھارت اس چیز سے باز تک نہیں آ رہا اور نہ پاکستان کے ادارے اس پر کوئی بیان جاری کر رہے ہیں اب اس معاملے میں عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ بھارت نے ہمارے برگیڈیر کو قتل کر دیا اور آئی ایس ای یہاں لگی ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل میں کون جیل میں آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا یہ بیان علی امین گنڈا پور کو لے کر دیا عمران خان نے کہ ان کو آج کل اڈیالا جیل نہیں آنے دیا جا رہا کل کہا گیا تھا کہ پانچ لوگوں کی ملاقات تیہ تھی عمران خان سے ملنے کی جس میں علی امین گنڈا پور کا نام بھی شامل تھا لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا اور وہ نام تبدیل کروا دیا گیا اب اس پر سوشہ یہ بھی چھوڑا گیا کہ عمران خان خود علی امین گنڈا پور سے ملنا نہیں چاہتے ہیں جس پر کل انہوں نے بیان جاری کیا کہ علی امین گنڈا پور سے ملاقات سے کبھی میں نے انکار نہیں کیا سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل میری ملاقاتیوں کی فہرے سے نام خود نکال دیتا ہے یعنی جو تیہ نام ہوتے ہیں لوگ ان سے ملاقات کرنے کو آئیں گے وہ نام جو ہے دیالا جیل کا سپریٹینڈنٹ نکال دیتا ہے اور ملاقات پھر علی امین گنڈا پور سے نہیں ہو پاتی اس کا مطلب صاف ہے کہ عمران خان کی کال سے یہ لوگ ڈرے بیٹے ہیں کیونکہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ہی انسٹرکشنز دینی ہے کہ کیسے تحریک کا آغاز کرنا ہے کہاں کہاں جانا ہے اس لیے وہ ڈرے بیٹے ہیں کہ کہیں عمران خان علی امین گنڈا پور کو یہ تحریک شروع کرنے کا نہ کہہ دیں تحریک شروع کرنے کا اعلان تو کسی بھی نمائندے کے ثروع کیا جا سکتا ہے لیکن عمران خان علی امین گنڈا پور کو کچھ خاص انسٹرکشنز دینا چاہتے ہیں کہ کیسے کیسے اس تحریک کو آگے لے کر چلنا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک پورا صوبہ ہے تو وہ اس صوبے کے وزیراعلا کو ہی یہ سب باتیں بتانا چاہتے ہیں عمران خان نے اپنے جیل سیل کو لے کر بھی بات کی کہ جب فین بند ہوتا ہے میری جیل کا تو وہ اوون میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ اس لیے کہا انہوں نے کہ لوگ نولی کے تنقید کر رہی ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں ڈیت سیل میں ہوں یہ ڈیت سیل تو نہیں لگتا تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ سیل ان گرمیوں میں اوون کا کام کرتا ہے موسیقی